ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹرکس نیوز 24x7 ہر تازہ طریق خبروں کے لیے دیکھتے رہیے انٹرکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں جبلیہز پولیسٹیشن حدود میں پیش آئے 17 سالہ نابالغ لڑکی کے اسمتریزی معاملہ سیاسی رخ مول لیا ہے اس واقعے میں سیاسی لوگوں کے بچے ملوث ہونے کے پیش نظر اس معاملے کو بی جے پی پارٹی اپنے مفاد کے لیے اچھال رہی ہے اور وغبوٹ چیئرمن مسیو اللہ کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا کر انہیں استفاہ دینے پر زور دے رہی ہے یہ افوائیں بھی گشت کر رہی ہے کہ حکومت تلنگانہ نے محمود علی کے ذریعے چیئرمن مسیو اللہ کو استفاہ دینے پر زور دے رہی ہے یہ تمام باتیں بالکل غلط ہیں اور یہ تمام باتیں صرف اور صرف افوائیں ہیں جبکہ اس معاملے میں امیلے کے بیٹے کے بھی ہونے کا انکشاف ہوا ہے پھر انہیں کیوں ترخید نہیں کر رہے صرف مسیو اللہ کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے صدر منجلی سے ایک ریپورٹر نے اپنی امائیم پارٹی کے امیلے کے تعلق سے پوچھا گیا تو صدر منجلی نے کہا کہ پولیس اور عدالت ہے وہ سب دیکھ لیں گے law will take its own course law will take its own course بلکل لے لیے بلکل لے لیے کوئی moral high ground کوئی نہیں لے رہے heinious crime ہے سنیے سنیے آپ بحث مت کریے heinious crime ہے law will take its own course law will take its own course تو آپ فکر مت کریے جب مسیو اللہ کو استفا کی بات کی جا رہی ہے تو امیلے کو کیوں نہیں بی جے پی کے علاوہ کانگریس اس معاملے کو اٹھا کر بدنام کرنے کوشش کر رہی ہے اور اس میں تیاریس کے کچھ کارکنان بھی موجود ہے جو مسیو اللہ کو بدنام کر کے انہیں استفا دینے پر زور دے رہی ہے تاکہ مسیو اللہ کی سیٹ ان کو مل سکے ویسے بھی بہت خصے ہیں جو ریسنٹلی راجستان کے منسٹر کے بیٹے پہ بھی اسمت ریزی کیس ہوا مگر منسٹر پوس سے استفا نہیں دیے بیٹے کی غلطی ہو یا نہیں اب تک پروف نہیں ہوا جیسے ہی صدر منجلس حسدودین اویسی بول رہے تھے بہرحال پولیس کا کام پولیس کرے گی اور عدالت اپنا کام کرے گی اور جو خصوروار ہے انہیں سزا دے گی مزید تخیخات جاری ہے